اللہ ملے شیطان رجی بسم اللہ الرحمنی میں اسلامی سٹودنٹ کریں گے سو اسلامی روونسن نوول فرم کلاس سکس اور اس کا چپٹر نمبر سیون کریں گے تو سٹارٹ کریکٹیں اپنی ریڈنگ لائف آن دا آئیلینڈ واس ہپی بٹ فیملی نیور کیوپ ہوب میٹنگ آئر پیپلز آخر بے شکر ان کو آئیلینڈ پر رہنا اچھا لگنا شروع ہو گیا تھا اور ان کو خوشی ہوتی تھی ہر نئی ڈسکوری سے اور اپنی زندگی سے وہ راضی بازی تھی لیکن پھر بھی وہ فیملی چاہتی تھی کہ وہ اور لوگوں سے ملیں انٹریکشن ہوا آپ کو پتا ہے ہم سوشل اینیملز ہیں اگر دوسرے انسان کے ساتھ رابطے میں نہیں رہتا تو اس کو سکون نہیں ملتا شیئر کرنا چاہتا ہے وہ اپنے فیلنگ کو اپنے حالات کو وہ ہمیشہ ایسی شکر میں رہتے ہیں کہ وہ شورس پر جاتے ہیں اور دیکھتے کہ کوئی پاس سے ہمارے کوئی شپ گزر رہی ہو اس آئیلنڈ کے تو ہم اس کو روک لیں یا یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں نیٹیوز ہوتے ہیں یا نہیں ہو سکتا ہے اسی آئیلنڈ میں کوئی قبیلہ رہتا ہو جن سے ہماری ملاقات ہو جائے کیونکہ ابھی انہوں نے پورا آئیلنڈ وہ ایکسپلور نہیں کیا تھا They are here Save it at Providence Bay cried Jack one day اب اس نے Jack نے کچھ دیکھا ہمارے جو بے تھا انہوں نے پورا آئیلنڈ کیا تھا to become safe from the storm اب اس کو دور سے کوئی چیز نظر ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر جو اجنبی لوگ ہیں وہ دور سے ہمیں نظر آرہے ہیں کوئی آرہا ہے اس طرف پاسٹر grabbed his gun and rushed to the tent house ready for battle اب جو پاسٹر تھا وہ اگم گھبرا گیا اور اسے اپنی گن کو پکڑا اور تینٹ ہاؤس کی طرف بھاگا اور آپ کو پتا ہے تینٹ ہاؤس انہوں نے بلکل شور کے اوپر اور اس پرویڈنس بے کے بلکل پاس ہی بنا رہا تھا تھوڑی سی اونچی جگہ کے پر تاکہ وہ پوری شور کو watch out کر سکیں اچھے طریقے سے خیال رکھ سکیں آنے جانے کی ships کا خیال رکھ سکیں تو اس نے سوچا کہ شاید میں سامنے سے کوئی حملہ کرنے کے لئے لوگ آ رہے ہیں تو وہ ان سے لڑنے کے لئے battle کے لئے وہ تیار ہو گیا A number of little figures were standing in a row along the water edge اب اسی پرویڈنس بے کا جو دور ایک کنارہ جوڑا تھا اس کے ساتھ اس کے اوپر ان کو کچھ چھوٹی چھوٹی figures نظر آئیں کچھ جسم نظر آئے باڈیز نظر آئیں ہلتی جلتی کنارے کے ساتھ ساتھ They appear to be wearing dark coats and white waistcoats and stood quite still with their arms by their sides اب دور سے لگ رہا تھا جسے انہوں نے کالے رنگ کے کوٹ پہنے میں ہیں اور white color کی نیچے اس کے waistcoat پہنے میں ہیں آپ کو پتہ جب ہم twopees پہنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نیچے ایک waistcoat ہوتی ہے جس کے بازو نہیں ہوتے اور اوپر ہم main جو ہمارا کوٹ ہوتا ہے وہ پہن لیتے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ suited booted figures ہیں اور ان کے ہاتھ ایسے کھلے میں ہیں ان کی باڈیز سے دور ہیں oh father exclaimed jack excitedly i hope they are lily pushians i want to read a book about these tiny peoples or are they pigminatives pigminatives اب اس نے جو نا فیری ٹیل میں جو باتیں سنی نہیں تھی نا کہ چھوٹی چھوٹی مخلوق ہوتی اور بونے ہوتے ہیں اور اس طرح کی مخلوق ایسے آئیلنڈز پر پائی جاتی ہے جو دنیا جو عام لوگوں سے دور ہوتے ہیں یہ چھپ کر رہتے ہیں انسانوں سے انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی ہوتے ہیں اب اس کے ذہن میں نا وہ خیال آنے شروع ہو گئے ہیں جاک کے اور وہ بڑا excited ہوا کہ دیکھو پوری دنیا نے نہیں اس کو دیکھا بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ایسی مخلوق کو دیکھا اور ہم ان میں سے ایک ہوں گے جب لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے بھی lily pushians اور جو نیٹیز ہیں ان کو دیکھا ہے the pastor laughed at jack imagination اب پاسٹر جو ہے نا اس کی ان خیالی باتوں پر جو ظاہری بات imagination ہی تھی نا اس نے یہ سب کچھ فیری ٹیلز یہ کہانیاں یہ جیک کس طرح کی باتیں کر رہا ہے خیالی باتیں ہیں یہ تو نا i'm sorry to disappoint you مجھے دکھ ہو رہا ہے میں تمہیں جو ہے نا dissapoint کر رہا ہوں تمہیں جو ہے نا امید کر رہا ہوں اس بات سے کہ اصل میں یہ کیا ہیں یہ پینگوئنس ہیں ڈیر جیک پیارے جیک he said as they approach the creatures to have a better look اب کیونکہ وہ دور کنارے پر تھے تو آستہ آستہ یہ باتیں کرتے ہوئے ان کے نزدیک پہنچ گیا اور پھر باپ نے کہا کہ یہ تو پینگوئنس ہیں بیٹا آپ جو خیالی باتیں کر رہے ہو وہ سب فیری ٹیل میں ہی اچھا لگتا ہے تو مجھے نا امیدی تو ہوئی ہے لیکن آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جس کے بارے میں وہ creatures نہیں ہیں جس کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے اس لئے بیٹر لوگ ان کو ملی کیونکہ وہ باتیں کرتے کرتے ان تک پہنچ گئے تھے پینگوئنس کے پاس وہ ایکسیلنٹ سویمیریں بہت کن نوٹ فلائے اور رن یہاں پر انہوں نے سپیشیالیٹی بتا دی کہ یہ ایک برڈ ہے لیکن یہ فلائے نہیں کر سکتا ہے یہ کس طرح کا برڈ ہے کہ یہ فلائے نہیں کرتا لیکن یہ بہت اچھا سویمر ہے ٹھیک ہے اور یہ لینڈ پر بھاگ بھی سکتا ہے یعنی فلائے تو نہیں کر سکتا لیکن سویمنگ پانی میں سویمنگ کر سکتا ہے اور زمین پر بھاگ سکتا ہے تو یہ اس کی کیا ہو گئی یہ ایڈجیکٹیوز ہو گئی اس کے یا اس کی قولٹیز ہو گئیں یا ہمیں اس پیسیس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن مل گئی اس لائم کے امپر اب آپ اس پیچر میں دیکھ سکتا ہوں کہ جاک کے فیس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کتنا ایکسسائٹیڈ ہے ان پینگوینز کو دیکھ کر جیسی وہ ان کے نزدیک پہنچے تو وہ اس نے اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا جاک نے اس نے تقریباً چھے پکڑ لیا ہے ایک درجن کو بولتا ہے یعنی بارہ ہوں تو ایک درجن بنتا ہے اور اگر ہاف ہوں تو اس کا مطلب ہے سیکس جیسے کہ آپ کے بابا جاتے ہیں شاپ کے اوپر اور وہ انڈے لے کر آتے ہیں تو ایک درجن انڈے لے کر آتے ہیں تو وہ بارہ انڈے ہوتے ہیں اور اگر ہاف درجن لائیں تو وہ چھے انڈے ہوں گے ہاف درجن اس نے پکڑ لی پینگوینز اپنے ساتھ لے کر اور اس نے ان کی ٹانگیں باند دی اور گھر وہ لے گیا تاکہ وہ اپنی بقایا فیملی کے ممبرز اپنی مدر اور باقی بھائی بہن کو دکھا سکے اپنے بھائی بہن نے انکووں نے ساتھ اس کیسا ہے جب ان پینگوینز سے ایک لات کر لیا چھے اور گھر اور ہم اپنے بھائی بتایا جو ہے انہوں نے اپنے بہن کے چھے انہوں کو کھانا چاہتے ہیں اس کی تو آپ اس کو کھانا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ انہوں سے لائے ہو تو انہوں نے ان کے جوشہ نہیں ہے ان کے گوش کا کیونکہ وہ فشی ٹیسٹ ہوتا ہے بہت سا نا عجیب سا فلیور آتا ہے اس گوش کے اندر نا کڑواہٹ اور عجیب سا یعنی اچھا نہیں لگے گا آپ کو کھانے میں فشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مچھلی کا ذائقہ دے گا فشی کا مطلب یہ ہے کہ عجیب و غریب جو آپ نے کبھی پہلے نہ کھایا آپ کو گندہ گندہ سا لگے اب جیک نے راستے میں جاتے ہوئے اپنے باپ کو کہا کہ بے شک آپ کہہ رہے نہیں اس کا گوش اچھا نہیں ہے لیکن میری ماں تو جو پکائے وہ اچھا ہی پکاتی ہے وہ یقینا ان کو بھی اچھا کر کے پکائے گی تو ہمیں اس کا گوش اچھا لگے گا کھانے کو جب وہ اتنے خوش گھر جا رہے تھے کہ ہم جا کر اب بتائیں گے کہ ہم نے کیا ڈسکوری کی نہیں اور ہم کس چیز کو پکڑ کے گھر لائیں لیکن گھر پہنچتے ہی ان کو جو ہے نا فیلکن نیسٹ آپ کو پتا اب یہ فیلکن نیسٹ کی ہے ان کا گھر وہی ٹری ہاؤس تو وہاں جا کے ان کو ایک افسوس کی خبر سننی پڑی کہ ان کا جو گریزل تھا نا ان کا ایک پیٹ وہ غائب تھا وہ گھر میں نہیں تھا اور یہ خبر جو نا اس کی ماں نے سنائی تھی بڑے افسوس کے ساتھ ایسے ناٹ فائنڈ اووڑڈنکی اینیویر اب بحثنی کی بات یہ ہے کہ وہ جو گریزل تھا نا وہ اصل میں ایک گدہ ہے جس کو وہ ڈھونڈتے رہے ہیں لیکن ان کو وہ کہیں نہیں ملا کیونکہ وہ ان کے لئے چیزیں ڈھونے کا کام کرتا تھا یعنی اپنے اوپر وہ کیری کرتا تھا اور ان کی بھاری چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا تھا تو کافی ہلپ ملتی تھی ان کو اس چیز سے وہ سمجھ لیا کہ ایک کیریئر تھا ٹرانسپورٹر تھا تو اب اس نے کہا کہ ہم کس طرح مینج کریں گے چیزوں کو ادھر سے ادھر کیسے ٹرانسپورٹ کریں گے ماں بڑی پریشان تھی اس بات کو لے کر ڈیسپوائنمنٹ کیا ہوتی ہے جب آپ ناومید ہو جاتے ہیں کسی چیز سے تو اس اب نے اپنے سر نہ ادھر ادھر شیک کریں جیسے آپ نہیں بولتے ہو اس طرح انہوں نے شوک کرنے شروع کر دی ہے کہ بڑی ناومیدی کی بات ہے بہت برا ہوا اب ان کو گریزل کی وہ ساری باتیں یاد دانا شروع ہو گئی کہ کس طرح وہ ان کی مدد کیا کرتا تھا اور کس طرح اس نے بریج کو بنانے میں ان کی مدد کی جب اس نے بڑی بڑی بھاری جو لکڑی کے تھے نا لوڈز لوڈز تھی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائیں ان کے لئے اب اس نے کہا کہ ہم اس لینڈ کو کیسے جوتیں گے جیسے کہ ہل چلاتے ہیں نا زمین میں نرم کرنے کے لئے تو آگے بیل لگاتے ہیں تو اب بیل تو نہیں تھا گدے سے وہ یہ سارا کام لیتے تھے تو انہوں نے کہا اب ہم اپنے فارمز کو کس طرح فصلے ہو گائیں گے وہ تو گریزل تو نہیں رہا وہ تو چلا گیا کہیں آہ کرائیڈ فریٹس اور فریٹس نا رونے شروع ہو گیا یہ بات کر کے جیک اور فادر نے ان کی ساری باتیں چھوڑ کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ جلدی سے ڈنکی کو ڈھونڈنے کے لئے جائیں آخر وہ کہاں گیا آئیلنڈ میں ہم اس کو سرچ کرتے ہیں زیادہ شاید دور نہ گیا ہو کہیں ادھر ہی کوئی چرنے ورنے نکلا ہو تو ہم اس کو پکڑ کے لئے آئیں they followed its footprint but further away they were mixed with other animal tracks اس کے پیروں کے نشانوں کے پیچھے پیچھے ان کو فالو کر کے آگے چلنا شروع ہوئے ڈھونڈنے کے لئے اس کو لیکن کچھ دور جا کریں اس کے پیروں کے نشان اور کچھ اور جانور جو اس آئیلنڈ پر موجود تھے ان کے آپس میں مکس ہو گئے اب ان کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کون سے گریزل کی ہیں اور کون سے دوسرے جان پر ہو گئے they were mixed with other animals tracks what now اب کیا کریں اس جیک جیک نے پوچھا looking at his father helplessly ایسے بندہ بے بس نہیں ہو جاتا تو بے بس ہو کے اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں مفادر before the pastor could answer turk and ponto started barking excitedly at some animals in the distance اب وہ دونوں باپ بیٹے جو ہے اپنے دو کتوں turk اور ponto کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے تو ابھی پاسٹر نے جواب دینا ہی تھا اپنے بیٹے کا کہ ہم کیا کریں تو اتنی دن میں کتے بھونکنے لگ گئے اور ان کے بھونکنے کا انداز جو تھا جب کتے excited ہوتے ہیں تو وہ کسی اور انداز سے بھاگ کرتے ہیں بھونکتے ہیں تو وہ کسی دور سے animals کو دیکھ کے بھونک رہے تھے the pastor looked carefully and opened his mouth in amazement a herd of buffaloes he exclaimed پاسٹر نے جب دیکھا خور سے کہ یہ جانور کس کو دیکھ کر بھونک رہے ہیں پونٹو اور ترک جو ہے تو اس کا مو کھلے کا کھلا رہ گیا خوشی سے اور ہنانی سے کہ اس نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہرڈ ہوتا ہے number of buffaloes lot of buffaloes like group of buffaloes زیادہ ساری جب کٹھی ہوں تو he exclaimed جو اس نے مزید اپنے بیٹے کو بتایا کہ buffaloes ہیں group of buffaloes ہیں بہت زیادہ ساری ہیں bells وغیرہ تو jack and his father carefully approach them and with trembling hands they shoot at them اب اب jack اور اس کے جو فادر پاسٹر ہیں وہ ہیستہ ہیستہ چھپ کے چھپ کے بغیر شور کییا ان کے پاس پہنچے اور کامتے ہوئے trembling ہوتا ہے کامتے ہوئے shaking hands کامتے ہوئے ہاتھوں سے انہوں نے شوٹ کیا نشانہ باندھا ان بفائلوز کو اور جس اچھی ہی نہیں ہے ایجو جو فاؤر پہنچے ہوئے اب جب غن شوٹ ہوئی تو ایک اور عجیب سا شور مچ گیا جب بہت سارے جانور ایک ساتھ بھاگتے ہیں تو ایک عجیب سا شور ہوتتا ہے گر 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 جیسے پیروں کی آواز ہوتی ہے کٹھی بہت سارے جانوروں کی اور جانور ادھر ادھر بھاغن شروع ہوگے وہی بفائلوز جے تھے اب جو انہوں نے شوٹ کیا تھا اور اس کے بعد جانور بھاگے تو ظاہرے بعد ان کے پہنوں سے مٹی اڑی اور ایک دھواں سا بن گیا مٹی کا بادل بن گیا تو جب وہ چھٹا نا بادل یعنی کلیر ہوا سامنے سارا منظر تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو انہوں نے فائر کیا تھا وہ ایک فیمیل بفیلو کو لگا تھا بہنچ تھی وہ اور اس کا ایک بچہ بھی تھا جو اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا زمین پر کیونکہ بفیلو وہ گولی لگنے سے زخمی ہو گئی تھی اور وہ زمین پر لیٹ گئی تھی اس نے ٹائم زائی کیے بغیر ہی نا جیک نے جو رسی ہے چھوٹی سی وہ پھینکی اس کالف کی طرف اور کوشش کر کے نا اس کی کسی طریقے سے آگے والی ڈانگیں بانتی اگر ہم اس کو پالتو بنا لینا اب یہ چھوٹا سا ہے ہمارے ساتھ رہے گا ہمارا عدی ہو جائے گا جو ہم اس کو کہیں گے ہمارے کام کرے گا اسی طرح تو ہم اس کو ڈانکی گریزل کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں اور بیسے بھی یہ سارے کام جو گریزل کر رہا تھا یہ اصل میں ایک بیل کا کام ہوتا ہے یعنی فارم بغیرہ کی اندرحال جلانا پاستر نے کہا یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس کو گھر تک کیسے لے کر جائیں کیا تم یہ تو نہیں سوچ رہے کہ تم اس کو اپنے کندوں پر اٹھا کر گھر لے کر جاؤ گے ہرکولیس کون تھا ایک بہت بہادر اور بہت پہلوان تھا یونان کا ٹھیک ہے گریگ تھا وہ اور اس دور میں اس لیے اس کو ہرکولیس کہتے تھے کہ وہ بڑے بڑے درختوں کو کھیڑ لیتا تھا اور بڑے رام سے بڑے درختوں کو توڑ لیتا تھا اور بڑے بڑے بھاری چیزوں کو کھینچ لیتا تھا ٹھیک ہے نا تو اس نے کہا میں ہرکولیس تو نہیں ہوں کہ میں اس کو اٹھا کر لے کر جاؤں گا وہ ہزاہ میئے پر سکھaro پہ رہنے ایک بچیزوں کو اٹھا کری ہیں نیا سچتا ہوں پہ July ایک بڑے رام سے آپ ہونے پڑے سکتے ہیں جو اٹھا کر رسیہ بڑے جانتے ہیں اس کے بڑے سکے تھے انگلیس کے بڑے سکلیس کے بڑے سکتے ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ میں ہم اٹھا کریں گھلا اور یہی جو رسیہ نے اس کے گلے کے ساتھ باند دیتے ہیں اور اس کو ٹری کے پاس کھنٹ کر چھوڑ دیتے ہیں کون سے کوئی چور آنے جو اس کو یہاں سے کھول کر لے جائیں گے تو اس نے کیا کیا کہ ڈاکس کو اس کے پاس کیا تو وہ ڈر گیا ان سے جو کالس تھا بچھلا جو تھا گائیں کا تو انہوں نے جلدی سے اس کے پاؤں کے اوپر سے رسٹی کھولی اور اس کے گلے کے اندر باندی اور اس کو نا ٹری کے ساتھ باندیا The buffalo fought for a long time pulling at the rope and some time even bagging his head on the tree Poor animal said jack do we really need to do this he asked his father اب وہ جو بفیلو تھا بچہ اس نے بڑی کوشش کی وہ ٹکرے مارا رہا تھا درخت کو ٹھیک ہے گسے سے اور بڑے ہاتھ پاؤں اپنے چلا رہا تھا کہ میری رسٹی کھل جائے گے لے کیونکہ وہ جنگلی جانور تھا آئیلینڈ پر رہنے والا آج سے پہلے کسی انسان نے اس کو کبھی نہیں پکڑا تھا تو اس لئے اس کو عجیب محسوس ہو رہا تھا تو وہ ریعت کر رہا تھا تو اب جیک کو بڑا ترس آیا اس کے اوپر سے کہا ہے بچارہ کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے اس کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں yes answer the man don't worry jack he added in a few hours the young buffalo will be tamed تو اس کے باپ نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا فکر نہ کرو کچھ دیر لگے گی اس کو پھر یہ اس کا ڈر اتر جائے گا تو یہ پالتو جانور بن جائے گا اس کو لگے گا کہ اس کو ہمارے سے کوئی نقصان نہیں پہنچا تو یہ پھر اس طرح نہیں کرے گا behave indeed with time the buffalo begin to accept the situation کچھ دیر تو لگی ایک دو دھائی گھنٹے لیکن buffalo کو یہ سمجھ آگئی کہ یہ جو دو لوگ ہیں یہ میرے دشمن نہیں ہیں بس یہ مجھے اپنے ساتھے جانا چاہتے ہیں تو وہ جانور تا سمجھ گیا اس چیز کو تو وہ کام ڈاؤن ہو گیا نومل ہو گیا یعنی اس کا غصہ اتر گیا جس طرح وہ ریعت کر رہا تھا کبھی ٹکنے مارا تھا درک کو کچھ کر رہا تھا تاگی چلا رہا تھا کبھی ٹکنے مارا 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 تھا جیسے ہی تھوڑ دیر کے دوڑھ ہی گھنٹے کے وقفے کے بعد جب پاسٹر نے اس کی رسی کھولی درک سے تو آگیا کہ چلا پاسٹر تو وہ بھی اس کے پیچھے چھپ کر کے چلنا شروع ہو گیا یعنی وہ نورمل ہو چکا ہوا تھا اس کو پتا تھا کہ مجھے یہ نقصان نہیں پہنچا رہا ہے اب الیزبت کی دور سے دیکھ رہی تھی تو وہ اگل سے دبک دی نا اسے کہ اوہی پتا نہیں کیا لے کر آ رہے ہیں اپنے ساتھ فریٹس، ارنیسٹ اور فرانس واشتھ ویڈیر ماؤتھ اوپن اسے تیم؟ اب ان کے تینوں بچے وہ بھی مو کھول کے دیکھ رہے تھے کہ باپ کیا اٹھا کر لے آیا گھر میں تو اس نے کہا کیا یہ پاتو ہے اس نے کہا نہیں ابھی تو پاتو نہیں ہوا ہاں ہوا ہے تھوڑا سا ہوا ہے پورے طریقے سے پاتو نہیں ہوا اب بہت ٹائم گزر گیا تھا بفیلو کو ان کے ساتھ اور وہ بہت سارے کام کرنا شروع کر دیا تھا اس نے فیملی کے حیب آؤٹ کرنا شروع کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے پیارے دوست کریزل کو نہیں بھولے تھے کیونکہ وہ ان کا بہت اچھا دوست تھا اور ان کے ساتھ اس کی بہت ساری یادیں مبستہ تھیں اور وہ فرینز نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ خیریت سے ہو جہاں بھی ہو اب اس کا غیب ہو جانا جو ہے نا کسی مسٹری سے کسی سیکریٹ سے کسی پزل سے کم نہیں ہے لیکن ان کے دنکی کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ جلد ہی اس کے بارے میں اس فیملی کو پتا لگنے والا تھا کہ ان کا دنکی کہاں گیا یا اس کے ساتھ کیا ہو گیا ابھی تک تو یہ مسٹری جو تھی نا وہ بردار سے باہر تھی ان کے لیے یا یہ مسٹری جو تھی نا دسپیر ہونے کی ابھی تک کسی کی سمجھ بھی نہیں ہے کہ کیوں ہوا کیسے ہوا تو بچوں یہ تھا ہمارا چپٹر نمبر سیپن اور یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی ایتھ اور نائن چپٹر ٹین بھی میں اس کو اپلوڈ کروں گی اور اس سے پہلے بھی جو اگر رومیننگ کوئی ہے میرے خاصے فور فائیو جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو سکا وہ بھی میں کوشش کروں گی میں آج کل میں اپلوڈ کرتا ہوں اور ایکسرسائزز کی میں میں پوری کوشش کروں گی کہ ایکسرسائزز بھی ساتھ ساتھ اپلوڈ ہو جائیں اپنا خوبیان دکھئے گا thank you for watching and then keep on